اسلام علیکم ویلکم ڈا سومس کیچن آج میں شیئر کروں گے آپ کے ساتھ کہ ایک کریلوں میں سے کرواہٹ کیسے دور کی جا سکتی ہے مثلا تو اس کے تین میتھرڈ ہیں مگر اس کے ساتھ آج میں آپ کے ساتھ ایک میتھرڈ شیئر کرنے والی ہوں تو مختلف بھی میتھرڈ ہیں میں سنگی کرواہٹ دور کرنے گے سب سے پہلے تو ہم نے دو کلو کریلیں جنگوں کو ہم نے کٹنگ کر لی اس طرح اور اس میں میں نمک شامل کر دی ہے ٹو ٹی سپن نمک شامل کر کے اس کو ہم آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے تاکہ اس میں کا جو پانی یہ وہ نکل آئے اس کو آدھے گھنٹے کے لیے آپ نے چھوڑ دینا ہے کئی لوگ اس میں نیم گرم پانی ڈال کے بھی اس کو مل کے اس کی کرواہٹ دور کر لیتے ہیں کئی لوگ آٹا بھی لگا دیتے ہیں تو دو تین میتھرڈ ہے آپ کو جو ابھی آسان لگ رہا ہے وہ آپ اس پہ اپلائے کر سکتے ہیں یا جو آپ کو اچھا لگے ہم اس کو چھوڑ دوں گی اس طرح آپ رکھ لیں تاکہ اس کا جو پانی اس طرح ہے وہ اس میں نکل آئے گیا ہے کئی لوگ دھوپ میں بھی اس کو اس طرح رکھ دیتے ہیں سیکنڈ سٹیپ پہ آ جاتے ہیں آدھا گھنٹہ ہو گیا پانی شامل کر دیا اس کو اچھا سے اس کا جو نمک ہم نے لگایا ہے یا جس کا پانی نکل آیا پھرانے کے بعد اس پانی کو ہم نکال دیں گے اس میں سے اس کے بعد میں دوبارہ پانی ڈالا ہے اب میں نے ایک کپڑا لے لیں گے کوئی بھی کپڑا لے لیا ساف سترہ سا اس کے اندر میں کریلوں کو اس طرح بچھاؤں گی جس طرح ہم رول بناتے ہوئے اس میں چکن یا کیمہ بچھاتے ہیں یا آلو رکھتے ہیں بلکل میں نے ایسے رکھ لی ہے دیکھیں اس کو اب ہم اس کو نچوڑیں گے اس طرح آپ نے نچوڑنا ہے یہ دیکھیں اس طرح نچوڑنا ہے تاکہ جو کریلوں کا پانی ہے وہ نکل آیا ہے اس پروسس کو آپ نے تین بار کرنا ہے جب آپ سارے کریلوں کو اس طرح کر لیں یہ میں آپ کو دوسری بار کر کے دکھا رہی ہوں اسی پروسس کو میں تین بار دھو رہا ہوں گی ان سب کریلوں کو دوبارہ سے واش کروں گی اسی طرح میں نے ان کو نہیں چوڑ لینا ہے اور ان کو بلکل اس کی جو کرواہٹ ہے بلکل لنکل لائے گی اور ہمارے کریلیں بلکل بھی کڑویں نہیں ہوں گے اسی طرح دیکھیں دیکھیں کتنا یہ فرس پروسس میں اتنا پانی نکل آیا ہے گینرل میتھر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اب میں آپ کو دیکھاتے ہیں تین سٹیپ کرنے کے بعد کریل اس طرح کے ہو چکے ہیں دیکھیں تین بار میں نے پانی ڈالا اور تینوں بار میں نے کو نہیں چھوڑ کے اس طرح کیا اب میں نے پین میں آئل ڈال دیئے کریلوں کو ہم فرائے کر لیں گے پھر آپ اس کو چاہیں گے تو فریز کر لیں جب بھی چاہیں کریلے کیمہ چکن کیمہ یا کریلے پیاز جس طرح بھی چاہیں آپ کے ساتھ آرام سے کوئی ڈش بنا سکتی ہیں کیونکہ یہ تھوڑی ٹائم کنزیومنگ سبزی ہے اس کو بنانے میں کٹنگ کرنے میں اور پھر اس طرح واش کرنے میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے اس طرح اگر یہ بنی بھی پڑی ہوگی تو بہت آسانی ہو جائے گی بنانے میں اور کھانے میں لیکن ہے بہت ہی مزیدار اور اس کی بہت ہی بینیفٹس ہیں جی ہمارے زبردست سے کہ جو کریلیں ہیں وہ فرائی ہو گئے ہیں اور کریلے کیمہ تو بہت ہی مزیدار بنتا ہے بہت ہی زیادہ ہمارے سارے کریلے فرائی ہو چکے ہیں یہ دیکھیں ہم نے زیادہ گولڈن نہیں کرنا ہے میں نے زیادہ ان کو گولڈن نہیں کیا اب جیسے چاہے ان کو سرف کریں تو اگر میری کوئی میٹڈ اچھا لگ ہے تو لائک کیجئے گا میرے چل کو سبکرائب کیجئے گا کمنٹ کیجئے گا تھانکس فار واؤچنگ ملتے ہیں نیکس